اور جب اب مول بات پہ میں آتا ہوں جب سممیدھان سبحہ میں یہ بحث آئی کہ بھائی کانون کون سے ہوں گے تو بنا دیا کہ جو انگریجوں نے لگائے ہیں وہی کانون ہم چلاتے رہیں گے تو بات ختم ہو گئی وہیں پہ کچھ بحث کرنے کی کوشش کی گئی میں بتاؤں گا اب جب بات شروع ہوئی سممیدھان سبحہ میں کہ کانون کون سے ہوں گے تو سب نے مل کے تیہ کر لیا تین سو انیس سدس سے ہماری سممیدھان سبحہ میں ایک مت پر سہمت ہو گئے کہ تھوڑے دن تو یہی کانون چلاو جو انگریجوں نے بنائے پھر اس کے بعد دوسرا پرشن آیا کہ پرشاشن کیسا ہوگا تو تین سو انیس سدس سے اس پر سہمت ہو گئے کہ تھوڑے دن یہی پرشاشن چلاو جو انگریجوں نے چلایا آئی سی ایس آئی ای ایف ایس آئی آر ایس آئی پی ایس اسی سے چلاو پھر بات آئی کہ بھاشا ترن کا بھاشا وہی ہے جو انگریجوں نے چلای تب ببندر کھڑا ہوا اور گاندی جی کی جو بات آپ نے پوچھی یہاں گاندی جی نے کہا کہ اگر یہ سممیدھان بن رہا ہے بھارت کا گاندی جی تو پہلے ہی یہاں سے چلے گئے سممیدھان پورا ہونے سے پہلے لیکن سممیدھان بننے کی پرکریہ مہاتمہ گاندی کے سامنے شروع ہو گئی تھی سممیدھان سبھا کی کچھ بیٹھکیں گاندی جی کے جندہ رہتے رہتے ہو چکی تھی تو ان بیٹھکوں میں جب یہ بات آنے لگی کہ کانون وہی جو انگریجوں کے بنائے ہوئے پرساشن وہی جو انگریجوں کا بنائے ہوا سنسد وہی جو انگریجوں کی بنائی ہوئی پھر جب بھاشا کی بات آئی تو اس میں تیہ کر لیا ان سب سدسیوں نے ملکے کہ بھاشا وہی جو انگریجوں نے چلائی مہنے انگریجی ہندی کی بات ہی کوئی نہ کرے تب گاندی جی کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے کہا پنڈ جوارلال نہرو کو بلایا بہت گسے میں انہوں نے کہا جواہر اس سممیدھان کو پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھیک دو یہ تھا گاندی جی کا روح پنڈت نہرو نے کہا کہ باپو یہ تو ہم بڑی محنت سے بنا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم بھارت کو دوبارہ گلام بنانے کی تیاری کر رہے ہیں سممیدھان نہیں بنا رہے ہو اور یہ بھارت اب جو گلام بنے گا وہ گلاموں کا گلام ہوگا پہلے بھارت انگریجوں کا گلام اب کی بار گلاموں کا گلام تو نہرو جی کے سمجھ میں نہیں آیا تو گاندی جی نے کہا کہ دیکھو تم انگریجوں کے گلام اور بھارت تمہارا گلام تو گلاموں کا گلام تو گاندی جی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ستی تو بہت خراب ہے اس کو تو ردی کی ٹوکری میں پھیکو اور گسے میں انہوں نے کہا کہ نہیں پھیکا تو میں جلاؤں گا پھر اس کو اور تم یاد رکھو کہ پھر یہ سمجھان جلانے کے جرم میں میں گرفتار ہوں گا اور میری جگہ تمہاری جیل میں ہوگی میں تمہاری جیل میں رہوں گا جیسے انگریجوں کی جیل میں رہتا ہے اس کے تھوڑے دن بعد گاندی جی کی حتیہ ہو گئی وہ سب کہانی آپ جانتے ہیں گاندی جی کے چلے جانے کے بعد گاندی جی کے جو پرمشش مانے جاتے ہیں اس دیش میں آچارے بینووہ بھاوے ان کے سامنے یہ سمجھان تیار ہو کر پرستو کیا گیا کیونکہ 1950 میں گاندی جی تو جیویت نہیں تھے آچارے بینووہ بھاوے تھے اور گاندی جی ان کو بول کر گئے تھے کہ یہ میرا پہلا ستیاغ رہی پہلا شش ہے تو سارا دیش مہاتمہ گاندی کے اترہ دھکاری کے روپ میں آچارے بینووہ جی کو دیکھتا تھا اور اسی کرم میں آچارے بینووہ جی کو سارے دیش میں بھودان آمدولن کے لیے جن سمرتھن ملا تھا تو جب بینووہ جی کے سامنے یہ سمجھان تیار ہو کر آیا آچھے سے بڑیا کوپی بنا کے جل ویل چڑھا کے تو انہوں نے پڑھا اور دیکھا تو انہوں نے کہا اس میں تو باپو کی ایک بھی بات نہیں باپو ہندی کی بات کرتے تھے ہندی راشتر بھاشا ہونی چاہیے اس میں ہندی کا کوئی پرویزن ہی نہیں ہے پراہدان نہیں باپو کہتے تھے کہ سب کچھ سودیشی ہونا چاہیے یہاں تو سب کچھ ویدیشی دکھرا تو آچارے بینوہ بھاوے جی نے بہت کڑا پتر لکھا پنڈ جوارلال نہرو کو اور وہ پتر اتحاس میں درج ہے انہوں نے کہا کہ میں بھی اس سمویدھان کو جلانا چاہوں گا اور اس کو ردی کی ٹوکری میں تو میں نے فیکی دی آئی جلانگا تب جب تم ابھی نہیں مانو گے تو ہم نے سارے دیش کو کہا کہ ہم نے سمویدھان لاغو کر دیا اور یہ بول کر انگریجوں کے کیے ہوئے دستاویج اور سمجھوتوں کو ہم نے دھک دیا تاکہ بحث نہ چلے اس دیش میں کیونکہ بحث چلتی اور وہ یہی چلتی کہ آزادی کا مطلب کیا جب انگریجوں کی شرطوں پر ہم اپنے دیش کے راستے بنا رہے ہیں تو آزادی کا مطلب کیا تو بھارت میں ایسی کوئی بڑی بحث نہ چلے اس کے لیے سمویدھان لے آئے اور سمویدھان میں وہ سب انہوں نے ڈال دیا جو انگریج چاہتے تھے گورنمنٹ آف انڈیا ایٹ کے مادیم سے ہزار سال بھارت کو غلام رکھنے کے لیے اس لیے ہندی ابھی تک ہمارے سمویدھان کی بھاشا نہیں بن پائی اس لیے ہندی کو سمویدھانک درجہ نہیں مل پایا کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ اور انگریجوں سے کیا گیا transfer of power agreement دونوں ہندی بیرودی ہیں ہندی کو نکارتے ہیں کیونکہ ہندی کو انگریج اس لیے نکارتے ہیں کہ ہندی اگر بھارت میں آتی ہے تو بھارت اپنے راستے پر چل پڑے گا کیونکہ کوئی بھی دیش اپنا راستہ بناتا ہے تو اس کی نیو راشتر بھاشا اے ماتر بھاشا یہی ہوتی ہے ہم اپنا بھون نرمان کریں کتنا بھی اچھا کتنا بھی سندر بھون کی جو نیو ہے وہ راشتر بھاشا ہے کسی بھی راشتر کی جو بڑی امارت ہمیں دکھائی دے بھو سے بھو اس امارت کے جو نیو کے پتھر ہیں وہ اس راشتر کی بھاشا ہے بینا راشتر کی بھاشا کے راشتر گونگا ہے بینا راشتر کی بھاشا کے راشتر دھورا ہے بینا راشتر کی بھاشا کے راشتر بے ترتیب ہے عویبستت ہے اور ہندی اگر آ جائے تو یہ راشتر عویبستت ہو جائے اس کی دشا ٹھیک ہو جائے اس کی دشا ٹھیک ہو جائے یہ اپنے سودیشی کے راستے پر چل پڑے اور یہ شاید دنیا میں سب سے آگے نکل پڑے ایسی سمبھاونائیں ہیں اس لیے امریکن راشتر پتی نے کہا کہ بھارت کو آزاد کر دو لیکن رکھنا ویسٹرن اوربٹ میں تاکہ ہم اپنے سودیشی راستے پر نہ چل پڑے ہندی اس لیے ہمارے سمویدھان کی بھاشا نہیں بن پائی راشتر بھاشا نہیں بن پائی اور پھر جب بہت زیادہ ہنگامہ مچا ایک بہت مہان ویقتی ان کا بھی جکر کرنا بہت ضروری ہے آچار رام منوہر لویہ مہاتمہ گاندی کے چلے جانے کے بعد اس دیش میں ہندی کے سوال پر سب سے پرکھرتا کے ساتھ جنہوں نے سارے دیش کو جھگ جورا وہ آچار رام منوہر لویہ ان کے ایک سہیوگی اچھت پٹھواردھن ان کی ایک سہیوگی ارونا آسف علی ان کے ایک سہیوگی یہ چار پانچ لوگوں کا ایک سمو ہوا کرتا تھا جو نہرو جی کے ساتھ ہوتے ہوئے نہرو جی کا ویرودھی تھا اور اس سمو نے دباؤ بنایا کہ مہاتمہ گاندی بول کر گئے ہندی راشتر بھاشا ہوگی اب کیوں نہیں ہو رہی ہے کیا دیر ہو رہی ہے تو سمویدان پڑھ کے سنا دیا گیا تو جب بار 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 یہ بات آنے لگی تب ہمارے دیش کے سمویدان کو بنانے والے نیتاؤں نے اپنی شرم کو چھپانے کے لیے ایک سمویدان میں سنشودھن کر کے ایک پراؤدھان ڈال دیا کہ پندرے سال کے بعد ہندی کو راشتر بھاشا بنا دیا جائے گا جب بہت زیادہ دباؤ پڑا تب اور یہ دباؤ کو ایک طرف سے نشپربھاوی کرنے کے لیے ہمارے دلی کے نیتاؤں نے دکشن کے نیتاؤں کو بھڑکایا ہندی کے خلاف آپ سب ہی جانتے ہیں تمیل نادو میں آندولن چلا وہ دلی کے نیتاؤں نے بھڑکایا اس آندولن کو کہ تم آندولن کرو ہندی کے خلاف وہ تیار نہیں تھے کرنے کو بھڑکایا انہوں نے اور بھڑکایا کیوں کیونکہ انگریجوں سے انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ بھارت آزاد ہوگا تو ہندی نہیں آئے گی بھارت میں یہی تھی شرط ٹرانسور آف پاور ایگریمنٹ کی تو انگریجوں کے پرتی اپنی بفاداری نبھانا اور انگریجوں کے پرتی اپنی بفاداری کو ثابت کرانا اس کے لیے انہوں نے دکشن کے لوگوں کو بھڑکایا کچھ نیتاؤں کو انہوں نے ہندی ویرودی آندولن چلایا اس آندولن کی گونج لوگ سبھا راج سبھا میں ہوئی اور یہ کہا کہ دیکھو ہندی لاغو ہوئی تو سارے دیش میں آگ لگ جائے گی تو سمویدھان میں ایک ایسا پراؤدھان ڈال دیا گیا جس کے کارن ہندی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اب وہ پراؤدھان یہ ہے کہ ہندی راج بھاشا تو ہے راشتر بھاشا نہیں ہے تب تک نہیں ہے جب تک کہ بھارت کے سب ہی راج اس کے لیے اپنی سہمتی نہ دیں تب تک ہندی راشتر بھاشا نہیں ہے اور راجیوں کو نیچے یہ کہہ دیا گیا کہ کبھی مت دینا سہمتی ہمارے پاس وہ چھٹھیاں ہیں جو کیندر سرکار کے دوارہ لکھی گئیں تمیل نادو کے نیتاؤں کو شرم آتی ہے کہ وہ چھٹھیاں پراؤن منتری کاریالے سے جاری ہوئیں شرم آتی ہے ایک طرف لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ شانت رہو دھیرج رکھو ہم ہندی کو اسثان دلائیں گے دوسری طرف پردھان منتری کاریالے سے چھٹھیاں آ رہی ہیں تمیل نادو کے مکھے منتری کو کہ آپ ہونے مت دینا تو یہ میں نے جو تھوڑی دیر پہلے کہا ایک سو بیس کروڑ لوگوں سے دھوکا ہمارے دیش کے لوگوں سے دھوکا ہمارے لوگوں دوارہ نیتاؤں کے دوارہ یہ ہے ہماری آزادی کی کہانی تو سمیدان میں ہمارے آنسو پوچھنے کے لیے ڈال دیا کہ پندرے سال کے بعد ہندی کو بھارت کی راشتر بھاشا کا درجہ ملے گا لیکن شرط یہ ہے کہ سب ہی راج اس کے لیے سہمتی دیں تو وہ پندرے سال ابھی تک پورے ہی نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ کوئی راج سہمتی دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ راجیوں کو پہلے سے کہہ دیا گیا دینا مت سہمتی ہاں تو ہندی بھس گئی اس لیے ہندی ہمارے سمیدان کی بھاشا یا سمیدانک درجہ ابھی تک حاصل نہیں کر پائے یہ چالباجی یہ دھوکہ دھڑی بھارت کے ان لوگوں کے ساتھ جن کا ووٹ لے کر ہمارے نیتا چونسٹھ سال سنسد میں بیٹھتے رہے ان لوگوں سے دھوکہ دھڑی اور اس دیش میں دھوکہ دھڑی جہاں سو کروڑ سے زیادہ لوگ ہندی جانتے ہوں ہندی سمجھتے ہوں ہندی پڑھتے ہوں ہندی لکھتے ہوں سو کروڑ سے زیادہ لوگ اس دیش کے ساتھ یہ دھوکہ دھڑی تھوڑا آگے بڑھوں اس دھوکہ دھڑی کو بنائے رکھنے کے لیے کچھ کترک وکست کیے گئے ان میں سے پہلا کترک یہ کہ ہندی بیگیانک بھاشا نہیں ہے انگریجی ہم اس لیے لگائے ہوئے ہیں اس دیش میں کہ ہندی کی بھاشا ویگیانک تا والی نہیں ہے اور یہ صد کر دیا کہ انگریجی بہت ویگیانک ہے میں نے اس وقت تھوڑا بیہاس کیا کہ انگریجی کتنی ویگیانک ہے تو پتہ چلا انگریجی ہندی سے بھی گئی بیتی ہے میں آپ کو سچ یانکاری دے رہا ہوں انگریجی سے بھی گئی بیتی معاف کرنا ہندی سے بھی گئی بیتی انگریجی ہے ویگیان کے معاملے میں کسی دیش کی بھاشا کی ویگیانکتہ کا آدھار ہوتا ہے کہ اس بھاشا میں ویگیان کی کتنی پستکیں لکھی گئیں کتنے شود پربند جن کو آپ ریسرچ پیپر کہتے ہیں وہ پرستط کیے گئے اور کتنے جادہ ویگیان کے شبدوں کو سماہت کرنے کی طاقت اس بھاشا میں ہے انگریجی کا حال تو بہت خراب ہے آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے کم ویگیان کی پستکیں انگریجی بھاشا میں ہی لکھی گئی ہیں پوری دنیا اگر ویگیان میں لکھی جانے والی پستکوں کو آدھار بنائیں تو سب سے زیادہ ویگیان کی پستکیں لکھی گئی ہیں روسی بھاشا میں سب سے زیادہ ویگیان اور گنیت گنیت بھی ویگیان کا یہ حصہ ہے تو ویگیان اور گنیت میں سب سے زیادہ پستکیں ہیں روسی بھاشا میں اور انگریجی کا نمبر اگر ہم لگائیں تو روسی بھاشا کے بعد فرنچ آتی ہے فرنچ کے بعد جرمن آتی ہے جرمن کے بعد اسپینش آتی ہے اس کے بعد ہندی کا نمبر ہے انگریجی کا نمبر تو دسوہ ہے سب سے بڑا جھوٹ فیل آیا پوری دنیا میں کہ انگریجی ویگیانکوں کی بھاشا ہے بلکل نہیں ہے آپ کو سن کر حیرانی ہوگی انگلینڈ میں جتنے بڑے ویگیانک ہوئے انگلینڈ سے مطلب برٹین پورا انگلینڈ آئرلینڈ اور نیو ساؤتھ ویل سم ملا کے میں انگلینڈ کی بات کروں گا برٹین تو برٹین میں جتنے ویگیانک ہوئے ان میں سے کسی نے انگریجی میں کام نہیں کیا زیادہ برٹین کے ویگیانکوں نے کام کیا سکوٹش میں سکوٹش انگریجی سے الگ بھاشا ہے آپ کو معلوم ادھکانش ویگیانک سکوٹش ہیں انگلینڈ کے برٹین کے سکوٹش میں کام کیا اور دوسرے نمبر پر جتنے ویگیانک ہیں برٹین میں وہ ہیں آئرش بھاشا کے آئرلینڈ کی بھاشا آئرش تو یا تو برٹین کے ویگیانکوں نے آئرش میں کام کیا آئرش الگ بھاشا ہے انگریجی سے بلکل الگ ہے سکوٹش الگ ہے انگریجی سے سکوٹش آئرش میں سب سے زیادہ پستکیں بنی شود پرابند پرستط ہوئے یہ تو انگریجوں کی چالاکی ہے کہ سکوٹش اور آئرش شود پرابندوں کو اور پستکوں کو انہوں نے انگریجی میں بھاشا انتر کر کے ساری دنیا میں پرستط کر دیا کہ دیکھو یہ انگریجی کا ہے انگریجی کا تو وہ ہے ہی نہیں تو سب سے بڑا جھوٹ کے انگریجی ویگیانک بھاشا بلکل نہیں ہے اب دوسرے نمبر پر ایک اور بڑا جھوٹ ساری دنیا میں بولا گیا بھارت کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم ہندی کی بات کریں نا تو چپ ہو جائیں کہ ہندی کی ویگیانکتہ بہت کم ہے انگریجی کی بہت زیادہ زیادہ تر پڑھے لے کے بھارتواسیوں سے جب بحث کرو نا تو وہ یہی ترک دینا شروع کرتے ہیں ترک کیا کترک کہ جی انگریجی میں ہی پڑھائی ہو سکتی ہے ہندی میں نہیں ہو سکتی کیونکہ بھاشا کی طاقت انگریجی کی زیادہ ہے ہندی کی کم ہے کیونکہ جو ہم پاٹھ کرم پڑھتے ہیں وہ انگریجی میں اچھا ہے ہندی میں بیکار ہے اور اس ترک کی سچائی کو جب پرکتے ہیں جانچتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ انگریجی پاٹھ کرم جو آپ پڑھتے ہو پانچ سال میں اگر پوری ایمانداری سے سرل اور بودھ گم میں ہندی میں وہ پاٹھ کرم میں کر دوں تو جو پانچ سال میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ دو سال میں پڑھ لوگی تین سال کا سمیں بچ جائے گا دماغ کا خرچہ بچے گا پیسے کا خرچہ بچے گا اور آپ کی محنت بچے گی جو پانچ سال میں پڑھ رہے ہیں وہ دو سال میں پڑھ لوگی کیونکہ کیونکہ ویجیان کو سرل طریقے سے سمجھانے میں ہندی جتنی سمرت ہے وہ انگریجی ہے ہی نہیں اور پاٹھ کرم جو ہے سرل طریقے سے آپ سمجھ پاؤ تو جلدی ختم ہوگا نہیں تو اس کے جو بھاری بھاری شبد ہے نا ان کی پریبہشہ کرنے میں ہی آدھا سمیں نکل جاتا ہے سب سے بڑا جھوٹ بھارت میں فیلا دیا اور اس جھوٹ کو فیلانے میں سرکار سرکاری تنتر کے عدیقاری ہماری سرکار کے بڑے بڑے نیتا جو نہیں چاہتے کہ ہندی آئے ان کا یہ سارا کچکر شاجش شڑی انتر کیونکہ یہ سب سمجھ کے کیا جا رہا ہے پھر ایک کترک فیلا گیا بھارت میں ہندی جو ہے نا کلا سنسکرتی ماف کرنا انگریجی کلا سنسکرتی کی بھاشا ہے ہندی سے اچھی ہے اب انگریجی میں ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ کلا اور سنسکرتی میں کیا لکھا گیا کیا چھاپا گیا تو آپ کو سن کر بڑی حیرانی ہوں گی کہ ساری دنیا میں کلا اور سنسکرتی کے جو بشے مانے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ساہت ہے فرنچ بھاشا کا پوری دنیا جتنے ناٹک لکھے گئے ہیں فرنچ میں کسی میں نہیں ہے جتنی کہانیاں لکھی گئے ہیں فرنچ میں کسی میں نہیں جتنی قویتائیں لکھی گئے ہیں فرنچ ساری دنیا میں پھیلا دیا انہوں نے کہ ہندی جو ہے نا سب بھی لوگوں کی معاف کرنا انگریجی سب بھی لوگوں کی بھاشا اور ہندی جیسے اسب بھی لوگوں کی بھاشا تو اب یہ سبیتہ کا معاف دنڈ کیا ہوتا ہے بھائی جرہ اس کو دیکھا جائے کہ سب بھی کس کو کہتے ہیں اسب بھی کس کو کہتے ہیں تو آپ سب بھی اور اسب بھی کی پریبھاشا ایسے لگاؤ کہ گالیاں جس بھاشا میں جتنی جادہ وہ اتنی اسب بھی یہی تو اور گالیاں جس بھاشا میں جتنی کم وہ اتنی اسب بھی انگریجی جتنی گالیاں پوری دنیا میں کسی بھاشا میں نہیں جتنی گالیاں انگریجی میں ہیں اتنی گالیاں دنیا کی کسی بھاشا میں نہیں تو انگریجی تو سب سے اسب بھی بھاشا ہے اور سنیوک کی بات کچھ ایسی ہے کہ دنیا میں سب سے کم گالیاں ہیں وہ ہندی میں یہ سب سے کم سب سے زیادہ گالیاں انگریجی میں تو یہ ترک بھی جھوٹا ہے اور ایک ترک فیلا گیا کترک سارے دیش میں دنیا میں کہ یہ جو انگریجی ہے یہ انگریجی بدھیمانوں کی بھاشا ہے انگریجی میں ایک شبد ہے انٹرلیکشول ان کی بھاشا ہے ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ انگریجی میں کتنے بدھیمان اور ودوان ہوئے ہیں تو سب سے کم بدھیمان اور بدھیمان انگریجی میں یہ ہے ساری دنیا جب بریٹین کا دین کیا میں نے تو پتا چلا سب سے زیادہ بدھیمان اور ودوان سکوٹش میں ہے آئیرش میں ہے اور ویلج ایک جو ایریا ہے نا ایک چھیتر ہے نیو ساتھ وہاں کی اپنی بھاشا ہے ویلج تو ویلج میں آئیرش میں سکوٹش میں سب سے زیادہ بدھیمان سب سے زیادہ بدھیمان انگریجی تو انگریجی تو انگریجی تو مورخوں اور گواروں کی بھاشا ہے سچ میں کہہ رہا ہوں انگریجی میں ایک جوانے میں جو گڑریے ہوتے تھے گھاس چرانے والے بھیڑ بکریوں کو ان کی بھاشا ہوتی تھی انگریجی اور ان کی سامن نے بولچال کی بھاشا کے شبد ہیں انگریجی میں اس لیے سب سے زیادہ سب ترہ کے کترک فیلا دیئے سارے بھیڑے شبد پھر ایک آیا انگریجی کا شبد بھنڈار بہت بڑا ہے سمرد بھاشا انگریجی سمرد بھاشا اب انگریجی کے شبد بھنڈار کو ہم نے کھوج لیا جب سے انگریجی آئی ایک تو انگریجی آئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوا آپ کو معلوم ہے انگریجی بلکل نئی بھاشا ہے زیادہ پرانی نہیں یہ تیروی چودوی شتابدی میں ٹھیک سے وکست ہوئی انگلینڈ میں اس کے پہلے تو انگلینڈ میں زیادہ تر لوگ یہ اسکوٹش آئیریش ویلش اور بہت بڑا علاقہ انگلینڈ کا فرنچ بولتا تھا فرنچ میں لکھتا تھا فرنچ بولتا تھا کیونکہ فرانسیسیوں کے گلام تھے یہ اور ہزار سال گلام رہے ہیں انگریج فرانسیسیوں کے ایک ہزار سال پہلی شتابدی سے لے کے دسویں شتابدی تک فرانس کے بھن بھن راجاؤں کا ساشن چلتا رہا انگلینڈ میں تو یہ فرنچ کے پرباہوں میں تھے ہزار سال بعد میں یہ تھوڑے آزاد ہوئے دسویں گیارویں شتابدی میں تیرہویں چودہویں شتابدی تھا کہ انہوں نے اپنی انگریجی کو تھوڑا ٹھیک تھاک کیا تب سے انگریجی شروع ہوئی تو بھاشا ایک دم نہیں ہے بہت پرانی نہیں ہے شبد بہت کم ہے انگریجی کے مول شبد اگر آپ ڈھونڈنا شروع کریں تو اس سمیں ساری کوشش ساری طاقت ساری محنت لگا دینے کے بعد مول شبد پینسٹھ ہزار ہے انگریجی کے اور ہمارے ہندی کے مول شبد اسی لاکھ سے جاتا ہے اور اگر سنسکرت کو ہندی کی ماں مان لیں ویسے تو ہے ہی مان کیا لیں سنسکرت ہندی کو اگر ہم ایک ہی جیسا مانیں کیونکہ سنسکرت کو ماں نے عام آدمی کی بولچال میں لاتے لاتے ہندی بنی ہے یہی ہوا ہے نا اس دیش میں سنسکرت میں سے ہندی کا بھی خاص تو سنسکرت کے اگر شبدوں کی سنگیہ تو یہ تو ایک سو دو کروڑ سے جاتا ہے مول ہندی شبد اسی لاکھ سنسکرت والے تو ایک سو دو کروڑ سے جاتا ہے اور دھاتووں کے جو روپ ہم جو ہے نا سنسکرت میں دھاتو ہوتی ہے دھاتو روپ تب تو شبد ایک سو دو ارب اسی کروڑ سے جاتا ہو جاتا ہے ایک سو دو ارب اسی کروڑ اتنے شبدوں کا بندر تو دنیا کی کسی بھاشا میں نہیں اور ہمارے یہاں مورخ لوگ یہ ترک دیتے رہتے ہیں کہ سمرد بھاشا انگریجی پیسٹ ہزار کل شبد ہے اور انگریجی میں جو باقی شبد ہے نا جو آپ کو ڈکشنری میں دکھائی دیتے ہیں وہ تو سب دوسری بھاشاوں کے ہیں فرنچ میں سے لیا لیٹن میں سے لیا جرمن میں سے لیا آئیریش میں سے لیا اسکوٹش میں سے لیا ویلش میں سے لیا ہندی میں سے بہت سارے شبد انہوں نے لے رکھے ہیں کیونکہ ان کو اس کا ابھی تک بھاشاں تر کرنا نہیں آ پائے تو بہت ساری بھاشاوں سے لے کے ملا کے آپ نے شبد کوش بنا لیے جس میں ڈائی لاک پانچ لاک شبد ہیں مول شبد تو پینسٹ ہزاری اور یہی کارن ہے کہ دنیا کی سبھی انتر راشتری یہ سنسطھاؤں میں انگریجی کامکاج کی بھاشا نہیں ہے سنیوکتر راشتر کا سارا کامکاج فرنچ میں ہوتا ہے اور سنیوکتر راشتر کی سبھی سنسطھاؤں کا کامکاج فرنچ میں ہوتا ہے انگریجی میں نہیں ہوتا کیونکہ شبد نہیں میں تو احران ہو گیا جب یہ سب میں نے کھوجنا شروع کیا تو ایسی ایسی باتیں پتا چلیں کہ ہم کو بلکل الٹا پڑھا دیا گیا پچھلے چونسٹھ سال اس کا تو ہندی دنیا میں شبدوں کے بھنڈار میں انگریجی سے بہت اونچی ہے میں تو آپ کو ہندی کی بات نہیں کرتا ہندی کی بولی کی بات کرو بولی جیسے برج بھاشا جیسے عوضی ہندی تو ان سب کا مشرت روپی ہے نا برج بھاشا بھی ہے عوضی بھی ہے تو پھر یہ بھی ہے بھوج پوری بھی ہے تو ہماری عوضی کے شبد انگریجی سے جادہ ہے عوضی کے شبد برج بھاشا کے شبد انگریجی سے جادہ ہے بھوج پوری کے شبد انگریجی سے جادہ ہے ہمارے یہاں بھارت میں ایک چھتر ہے کننوج کانپور کے آس پاس تو وہاں کی اس تھانی بولی ہے کننوجی کننوجی بولی کے شبد انگریجی سے جاتا ہے تو ہماری تو اس تھانی بولیاں جن کی سنکھیا 1632 ہے اس دیش میں 1632 بولیاں ہیں جو جیوت ہیں اس سمیں دیش میں ان میں سے ایک ایک بولی کے شبد انگریجی سے تین گنے چار گنے زیادہ انگریجی سے تو کسی معاملے میں ہندی کم نہیں ہے بلکہ انگریجی سے سوائی ہے دیوڑی ہے دو گنی ہے کہیں کہیں تین گنی ہے کہیں کہیں پانچ گنی اور اس کا اُلٹا ہم کو 64 سال بتاتے رہے ہمارے سرکاری ادھکاری ہمارے بڑے بڑے پردھان منتری ہمارے بڑے بڑے تمام دوسرے لیتا تاکہ بھارت کے لوگ ہندی پہ گورو نہ کر پائیں یہ سب اس لیے کیا گیا کہ ہندی کی ہین تامیں ہم ڈوبیں اور اپنے ہندی کو ڈوبویں ہم یہی مانیں کہ ہماری ہندی تو ویگیانک نہیں ہے ہماری ہندی تو سمرد نہیں ہے ہماری ہندی تو سب بھی لوگوں کی بھاشا نہیں ہے ہماری ہندی میں تو کلا سنسکرتی ہے ہی نہیں ہماری ہندی میں تو یہ نہیں تو ہم میں جب یہ ہین بھاونا آ جائے گی تو بھاشا تو ہم سے بھی زیادہ نیچے گر جائے گی کیونکہ بھاشا تو طاقت پاتی ہے بولنے والوں کے دم پر بھاشا کی سب سے بڑی شکتی ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے والے لوگ جتنا زیادہ بھاشا کا آپ اپیوک کریں گے بھاشا کی طاقت اتنی بڑھے گی تو کوشش اور شڑینتر یہ کیا گیا پچھلے چونسٹ سال کہ ہندی کا اپیوک کرنے والے کم سے کم ہوتے جائیں اور ہین بھاو سے بھرے رہیں ہر سمیں اور وہ ہم میں چونسٹ سال میں آ ہی گیا اٹھارے سو تریپن میں میکولے نے ایک بات کہی تھی میکولے مانے تھومس بیبنگٹن میکولے جس نے انگریجی بھارت میں لائی انگریجی کو بھارت میں استحافت کرنے والا جو انگریج میکولے وہ اٹھارے سو پہتیس چونتیس میں بھارت آیا اور اس کے کچھ دن کچھ سال یہاں رہا پھر واپس انگلینڈ گیا اور اس نے ایک بل پاس کر آیا برٹش پارلیمنٹ میں کہ بھارت میں انگریجی بھاشا کی سکشہ شروع کی جائے تو انگریجی بھاشا کا بل تو اٹھارے سو چالیس میں بن گیا تھا لیکن کسی کارن سے لٹکتے لٹکتے اٹھارے تو تریپن میں پاس ہوا تو اٹھارے سو تریپن میں جب بل پاس ہوا برٹش پارلیمنٹ لوگ سبھا میں تب اس نے جو بھاشن دیا تو اس نے کہا کہ بھارت کی ہندی بھارت کی ریڑ کی ہڈی ہے یہ ردھیان سے سننا اس بات بھارت کی جو بھاشا ہندی ہے وہ بھارت کی ریڑ کی ہڈی ہے معنی پورا بھارت اسی پہ ٹکا ہوا ہے اب اس ریڑ کی ہڈی کو توڑ دو تو بھارت ہمیشہ کے لیے گر پڑے گا یہ اس کے شبد ہیں میکولے کے تو میکولے نے اٹھارے سو تریپن میں انگریجی بھاشا کو بھارت کی سکشہ کا ماتھیم بنانے کا جو کانون بنوا لیا وہ اسی ترک کے آدھار پر اب وہ لاغو ہو گیا اب اٹھارے سو تریپن سے وہ لاغو ہوا ہے دو ہجار دس تک بھی وہی چل رہا ہے میکولے نے تیہ کر آیا تھا کہ بھارت میں ماتھیم انگریجی ہوگا سبھی بھاشا مانے گیان کا پڑھائی کا گیان کا وہی آج تک چل آ رہا ہے سماج کی بھاشا ہندی لیکن راج کی بھاشا انگریجی سماج کی بھاشا ہندی سرکار کی بھاشا انگریجی سماج کی بھاشا ہندی وگیان تقنیقی اردھ شاستر سماج شاستر سماج کی بھاشا ہ lá مانیں کھ پڑھائی کا سماج کی بھاشا ہے